ایلینز نام تو سنا ہی ہوگا پر انہیں فلموں کے علاوہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اور دیکھیں گے بھی کیسے کیونکہ بھرمان میں ایلینز کی رہش سے آج بھی رہش سے ہی بنے ہوئے ہیں ان کا استحتو ہے یا نہیں یہ آج بھی ایک سوال ہی ہے لیکن سمیں سمیں پر کچھ لوگ ایسے دعوے ضرور کر دیتے ہیں جس سے دنیا سوچ میں پڑ جاتی ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سمیں سمیں پر ایلینز اور ان کے ویمانوں یعنی یو ای فوز کو دیکھنے کا دعوے کرتے رہے ہیں لیکن ان کے دعوے کو ہمیشہ نرادھار ہی بتایا جاتا رہا ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایلینز دوارہ خود کے اپھرن جیسی عجیب و غریب دعوے بھی کیے ہیں ایسے ہی کچھ دعوے کر ایک امریکی شخص آج کل پوری دنیا میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اس نے دعوے کیا کہ جب وہ محض دس سال کا تھا تب ہی ایلینز نے اس کا اپھرن کر لیا تھا تو کیا واسطہ میں ایسا کچھ ہوا ہوگا اور ید ہی ہوا ہوگا تو ایلینز نے اس اپھرن کیے گئے ویکتی کا کیا کیا ہوگا ان سارے پرشنوں کا اتر جانیں گے ہم اپنی اس نئی ویڈیو میں پر ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ خاص بنتی ہے کہ ید ہی ابھی تک آپ نے ہمارے کی ایس گیان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو پاوس کر ہمارے کی ایس گیان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو ایلینز کو لے کر یہ عجیب و غریب دعویٰ کرنے والے شخص کا نام ٹونی روڈریگویس ہے ڈیلی سٹار کی ریپورٹ کے مطابق شخص کا دعویٰ ہے کہ اسے جن ایلینز نے کڈنیپ کیا تھا وہ چھپکلی جیسے دکھتے تھے اور انہوں نے اس کی آنکھوں میں انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور قریب 20 سال تک اس کی اوپر ریسرچ کی جب ان کا کام ختم ہو گیا تب انہوں نے واپس اسے پرتوی پر انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دیا گھر سے کیا گیا تھا یہ اپھرن ٹونی کے دعوے کے مطابق جب اس کی عمر دس سال تھی تب وہ اپنے پریوار کے ساتھ گرامین علاقے میں ستھت ایک فارم ہاؤز میں رہتا تھا ایلینز نے یہی سے اس کا اپھرن کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ایک بنکر میں لے گئے تھے ٹونی نے بتایا کہ آدھی رات ہو چکی تھی اس دوران اچانک اس کے گھر کے فون کی گھنٹی بچی اور جیسے ہی اس نے فون اٹھایا آزمان سے ایک نیلے رنگ کی روشنی آئی اور اس میں سے چھپکلی جیسے دکھنے والے عجیب و غریب جیو نکل کر اس کے پاس آئے اور اسے کڈنیپ کر لے کر چلے گئے ٹونی کے مطابق ان میں سے ایک گری کلر کا تھا وہ زندہ تھا تھنڈا اور گیلا تھا ٹونی کے مطابق وہ کچھ کر پاتے اس سے پہلے ایلینز نے ایسا کچھ کیا کہ ان کا شریر پیرالائز ہو گیا ٹونی کا دعویٰ ہے کہ تین چار چھوٹے رپٹائلز ان کے پاس آئے انہیں پکڑا اور اسے نیلی روشنی ملے گئے اور اسے ایک میز پر لٹا دیا جس میں سارے چھپکلی جیسے جیو اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے ان میں سے ایک ایلین نے انہیں اپنی پلاننگ کے بارے میں بتایا اور یہ سب ٹیلیپیتھک کمینیکیشن سے ہوا ٹونی کے مطابق ایلینز نے ان سے مدد مانگی وہ ان کے جنیٹکس کی چانچ کرنا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ ان کے پروگرام کے لائق ہے یا نہیں ٹونی کا دعویٰ ہے کہ ایلینز نے ان کی دردناک بائیوپسی لی ریزلٹ میں پتا چلا کہ وہ ایلینز کے پروگرام کے لیے فٹ تھے ایلینز نے ان سے ان کے زندگی کے بیس سال مانگے یا کہیں کہ ان کے زندگی میں بیس سال چھوڑ دیئے ٹونی کے مطابق ایلینز نے انہیں ٹراما بیسٹ مائنڈ کنٹرول پروگرام کے ذریعے اپنے پاس رکھا تھا وہ انہیں موت کے نزدیک لے جانے کے لیے ڈرگز دے رہے تھے ٹونی کا کہنا ہے کہ بیس سال کے ایکسپیرمنٹ کے بعد ایلینز نے انہیں اسی تاریخ اور وقت میں واپس لوٹا دیا ٹونی کا کہنا ہے کہ جب وہ واپس زندگی میں لوٹے تو دس سال کے تھے لیکن انہیں بیس سال تک گھر میں نہ ہونے کا احساس تھا ان کے جو خلونے زمین پر بکھ رہے تھے ان میں ٹونی کو اب کوئی دلچسپی نہیں تھی ٹونی کے دعوے کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ اس پر بیس سال تک شود کرنے کے بعد ایلینز نے اسے واپس دس سال کا ہی بنا دیا اور اسے واپس پرتفی پر لا کر اسی جگہ اور اسی سمیے میں چھوڑ دیا اب ٹونی کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن اس سے ایک بار پھر دنیا بھر میں ایلینز کے استطف کو لے کر بحث ضرور شروع ہو گئی ہے اور وہ اپنے کیس گیان چینل میں ایلینز کے استطف اور ان کے آج تک جو بھی پرمان ملے ہیں ان کے اوپر ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے چا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رومانچ اور حصے سے بھارے سیریز کافی پسند آئے گی تو یہ دی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لطف اٹھا سکیں ہماری سیریز ورلڈ آف ایلینز کا تو ملتے ہیں اس سیریز کی پہلی ویڈیو ورلڈ آف ایلینز 1.0 میں تب تک کے لیے KS گیان چینل کی طرف سے میں دیکھ بجائے آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں